اور اس ویڈیو میں ہمارے لئے ایک بات اور یہ جاننی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پرانی جو سیولائزیشنز تھی ان سے جنگی ہتھیار بنانا سیکھا جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بینزن ٹائنز بینزن ٹائن جو تھی وہ پرانے گریک لوگ تھے انشین گریک تھے جو کہ اور بینزن ٹائن جو ہے وہ آج کا استنگ بول ہے اور جو پرانے گریک تھے ان کو بہت اچھی جنگیں لڑنی آتی تھی اور ان کے پاس بہت اچھے جنگی ہتھیار ہوا کرتے تھے تو ان سے مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت جلدی نئے نئے جو ہے وہ ہتھیار بنانے سیکھے جو کہ ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ اس ٹائم پر ہم آج کی توپ آپ آج کی توپ اس کو کنسیڈر کر لیں یہ پرانے زمانے میں جو توپ ہے وہ اس طریقے کی ہوتی تھی تو بہت جلدی انہوں نے جو ہے وہ والز بنانی اور اس پہ چڑھنا اور ٹاورز بنانے اور اس طریقے سے جنگی ہتھیار بنانے انہوں نے مسلمانوں نے بہت تیزی سے جو ہے وہ سیکھنا شروع کیا اور جنگوں میں وہ کامیاب ہونے شروع ہوئے مسلمان بہت سی جنگوں میں کامیاب ہوئے اور یہ سب کچھ انہوں نے جو لرننگز کی تھی وہ انہوں نے پرانے انشین گریک لوگ جو تھے جو کہ اس وقت بینزن ٹائن کے باشین دے تھے اور آج کے نیو دور میں جو ہے وہ استنگول کہلاتا ہے اور یہ ہتیار مختلف ہتیار بنانے کے بعد مسلمانوں نے بہت سی جنگیں لڑی بہت سے قلعے انہوں نے قلعے جو ہے وہ بنانے سیکھے اور اس کے بعد انہوں نے جنگیں لڑی ان ہتیاروں سے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے اور دشمن کو ہرانے میں بھی وہ کامیاب ہوئے تو یہ ہے جو چیپٹر یہ ہے جو چیپٹر ہمیں آپ کو معلوم کریں اللہ حافظ